پہلی رکعت میں یہ قربانی کے اصل فلسطفہ اور اس کی حقیقت کیا ہے عید قربان اللہ جلل شانہو نے صرف ایک آیت میں اس کو بیان فرما دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ قربانی جو تم لوگ کرتے ہو اس کی حقیقت کیا ہے اس کا فلسطفہ کیا ہے اس کی گرز کیا ہے یہ رکعت اول میں سنا ستر میں پارے میں قرآن پاک کی اس میں قربانی کا گوشت ہے وہ کھانا کھلانا تو ہی ہے غریبوں کو کھلانا یہ بہت زیادہ سواب ہے جو جتنی زیادہ حاجت منہو لیکن سب سے بڑھ کر اس کا فلسطفہ اللہ جلل شانہو نے فرمایا یہ ہے آیت کریم جو آپ نے فجر کی نماز کی رکعت اول میں سنی فرمایا تمہارا گوشت ہوس نہیں پہنچتا اللہ پا کے پاس یہ تم دس بیس پچیس قربانیاں آزار و قربانیاں جو کرتے ہیں تو گوشت فری سے لے کروانا ہی جاتا ہے لیکن جنالاللہ لحومہا اللہ جلل شانہو کے دربار میں یہ گوشت نہیں پہنچتا ہے یہ تمہارے کھانے کے پاس تھے لیکن تم جانتے ہو کہ یہ تمہارے پاس قربانی قرآئی کیوں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کیوں کی فرمایا وَلَاكْنِ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمَ اللَّا جلل شانہو تم سے تقوی چاہتا ہے اللہ اگرڑ چاہتا ہے یہ قربانی ایک نشانی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جنبر کی قربانی کی اللہ جلل شانہو نے اس کو قبول فرمایا یہ ایک نشانی ہے اس بات کی علامت ہے کہ جس طریقے سے یہ چھوڑی فری ہے جانور کے اوپر تم تمہاری نفسانی سب خواہشات کے اوپر جب تک چھوڑی نفسی رہا ہوگی تب تک تمہیں کامیابی نہیں ملے گی یہ ہے یہ قرآن پاک میں بیان کیا ہے قربانی کا فلسفہ ایسا نہیں کہ گوشت کار لیا اور جو ہے پایا کھا لیا کلیٹی کھا لیا میں نے پانچ قربانی کی میں نے بھی قربانی کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے اس میں کوئی انکار نہیں ہے لیکن آدمی اسی اوپر بس کرے قرآن حکیم نے اس کا فلسفہ جو بیان فرمایا حقیقت اس کا گوشت وہاں تک نہیں پہنچتا ہے اللہ کے دربار تک ولا دماؤہ کھون بھی نہیں پہنچتا ہے اس کا پہنچتا ہے کیا ہے ولیکن یہ نالو تقوی جو اس قربانی کے دن جیسے تم آرے دلوں کے اندر تم جو تقوی پیدا کروگے مطلب کیا ہے کہ ہماری ساری نفسانی خواہشات کے اوپر چھری فیر لینے کا دن ہے آج ہر سالی یہ دن آتا ہے قربانی کا کتنے صبح سے لے کر شام تک شام سے لے کر شبہ تک کتنی ایسی خواہشات ہمارے اوپر آتی ہے اس کو ہم کیے جاتے ہیں جلاسی دیر بھی رک نہیں سکتے ہیں فرمایا تمہاری قربانی کیا ہوئی قربانی کا مقصد تفاہت ہو گیا موسیقا